میں آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کو استعمال کر کے آپ کا پی سی ایس اور تھائیرڈز انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تھائیریکسن کھانے سے تھائیرڈ ختم نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی تھائیرڈ سے پیدا ہونے والی دوسری ہارمونر پرابلم کنٹرول ہوتی ہیں پریگنسی پلان کرنے سے پہلے اپنا تھائیرڈز لازمی چیک کروائیں اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے تھائیرائیڈ کے حوالے سے اور پروفیسر ہربلسٹ علی آزم صاحب سے جانیں گے کہ کیا تھائیرائیڈ پی سی ایس اور پریئیڈ سائیکل کو متاثر کرتا ہے تھائیرائیڈ کا پریگنسی میں کیا کردار ہے اس کا ہربل نسخہ اور علاج بھی جانیں گے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والیکم اسلام اللہ پاک کا شکر سر تھائیرائیڈ اور پی سی ایس کا آپس میں کیا تعلق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزیز خواتین و حضرات تھائیرائیڈ کا مرض بدقسمتی سے پاکستان میں بہت بڑھتا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں اس کی اسوسی ایشن کی تو یہ ڈائیبیٹک کے ساتھ اور پی سی ایس کے ساتھ اس کا ایک گہرہ تعلق ہے اگر آپ کا تھائیرائیڈ کنٹرول میں نہیں ہے تو اس سے آپ کے پریئیڈز بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں یا تو آتے ہی نہیں ہیں یا بہت زیادہ وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں بلیڈیم بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہے اگر آپ کے پریئیڈز کا مسئلہ ہے تو آپ اپنا تھائیرائیڈز کا ٹیسٹ ضرور کروائیں اگر تھائیرائیڈز کنٹرول نہیں ہے تو منسس کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور یہ حمل ہونے میں بہت زیادہ جو ہے وہ آگے رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے تو پریگنسی پلان کرنے سے پہلے آپ اپنا تھائیرائیڈز کا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کروائیں سر تھائیرائیڈ کا ٹیسٹ کون سے ہے اور پریگنسی میں اس کا کیا کردار ہے اس کے لئے آپ کو جو سمپلی جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں وہ ٹی تھری ٹی فور اور ٹی ایس ایج جو ہے وہ ٹیسٹ ہیں ان میں سے جو ٹی ایس ایج ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے اگر اس کی ویلیو کم ہے تو پھر ہائپر تھائیرائیڈز اگر اس کی جو ویلیو زیادہ ہے تو پھر ہائپو تھائیرائیڈز ہوتا ہے یہ نارمل ہو تو ٹی تھری اور ٹی فور دیکھے جاتے ہیں تھائیرائیڈز ہائپو ہو یا ہائپر دونوں ہی عورتوں کے پیرائیڈز کو بھری طرح جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں یا تو مینسس بلکل نہیں آتے ہیں یا بہت زیادہ جو ہے ہیوی آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے پریگنسی پلان کرنے سے پہلے اپنا تھائیرائیڈز کا ٹیسٹ لازمی کروائیں کیونکہ اگر آپ کا تھائیرائیڈز کنٹرول نہیں ہے تو پریگنسی نہیں ہوگی اور اگر ہو بھی جائے تو مسکیرائیڈز ہونے کے جو ہیں وہ چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اگر مسکیرائیڈز نہ ہو تو پیدا ہونے والے بچے میں بہت سادہ جو آگے جا کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں سر اس سے بچنے کے لئے اس کا کوئی ہربل علاج اور کوئی ہربل نسخہ بھی بتائیے یہ ایک بہت ہی عزمودہ نسخہ ہے جو میں بتانے والا ہوں اس کو لازمی استعمال کریں اس کے علاوہ اگر آپ اپنا تھائیڈز کا مکمل علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے یہ اپنے موالس سے ضرور رابطہ کریں کہ اس کا میڈیکل میں کوئی ٹریمنٹ نہیں ہے میڈیکل میں تو سمپلی آپ کو پوری لائف کے لئے تھائیڈزن نیو مرکا زون آپ دی جاتی ہے وہ کھاتے رہیں گے تو آپ کو سٹاپ کر کے رکھتا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے ہربل میں الحمدللہ اس کا جو آج میں جو بتانے والا ہوں نسخہ اس کو لازمی استعمال کریے گا اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ ختم کرتا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلمز آ رہی ہے ہماری تو دعا ہوتی کہ ہمارے جو ریمیڈی اور نسخہ بتایا جاتا ہے اس کو فوری طور پہ ختم ہو جائے اگر کوئی پرابلمز آتی ہے تو آپ اپنی رپورٹس وغیرہ ہمیں بجوا سکتے ہیں ہمارے ورسم نمبر چل رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا ہربل میں اللہ پاک فضل و کرم سے تھیری مند کے اندر ہائپو ہو یا ہائپر دونوں جو تھائیررز ہیں اللہ پاک فضل و کرم سے وہ ختم ہو جاتے ہیں آپ سمپلی نسخہ نوٹ کر لیں آپ اس کو لازمی استعمال کریے گا اس میں آپ نے لینا کیا دھنیا لے لینا ہے آپ لوگوں نے تین سو گرام میتھی دانا آپ لوگوں نے لے لینا ہے سو گرام السی کے بیج آپ لوگوں نے لے لینا ہے سو گرام گون مارنگا سفید آپ لوگوں نے لے لینا ہے سو گرام آملا سو گرام لے لینا ہے اناب سو گرام لے لینا ہے تخموسلی آپ لوگوں نے سو گرام لے لینا ہے اور اس میں زافران بیس گرام لازمی ایڈ کریے گا ان ساری چیزوں کو بلینڈر کے اندر بلینڈ کر لیں پوڈر بن جائے گا ایک ون ٹی سپون صبح ناشتے کے بعد ون ٹی سپون رات کو کھانے کے بعد آپ استعمال کریں اس کے تھا تھنڈا پانی کول رنگ آئس کریم جس سے بلگم رشا سائنس کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے ان چیزوں سے آوائیڈ کریں اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس سے پہلے کہ آپ کی گلیڈ بنے اور آگے جا کے بہت پرابلمز آ جاتی ہے میڈیکل میں آپ کو اپریڈ کر دیا جاتا ہے اپریڈ سے آپ کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن یہ پھر بن جاتا ہے پھر آگے جا کے یہ کینسر کی علامت ہوتی ہے بعض اوقات خواتین کی بچاریوں کی آواز ہی چلی جاتی ہے تو اس سے پہلے میں کہتا ہوں ہربل میں علاج کروائیں ہربل ایک پاپلی اور کامیاب علاج ہے اس کے کوئی سائیڈ فیکس نہیں ہے تو آپ اس کو لازمی استعمال کریے گا اور کوئی بھی پاپلمز آتی ہے تو آپ مجھ سے مشوہ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ ناظرین مزید افیکٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نئے ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ